بسم اللہ الرحمن الرحیم پراسیس آفو ڈی نے بری về پلار رمیSO دیفئینیشن دیفنیشن یعنے ڈی نے رمی wygląda جو ہے اس کی طرف پلار رمیSO ڈی نے بھی نا بناتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تری مائن اسٹرپ ہے نمیشن فیہز پولیمرائزیشن اور ترمینیشن فیز تو سب سے پہلے ہم نے انیشیائشن فیز سے سٹارٹ لینا ہے لیکن یہاں پہ ڈائی نیمیٹی کے لیے دیکھیں یہ ڈی این اے ہیں ڈبل سٹینڈ اور ڈبل سٹینڈ ڈی این اے جو ہے اسی طرح ریپلکیٹ ہوتا ہے یہ اس کے اول سٹینڈ ہے یہ اول ہے اور یہ بھی اول ہے تو یہ اول جو ہے مطلب 3 to 5 دائنشن اور 5 to 3 دائنشن ہے مطلب ایک دوسرے جو دو سٹینڈز جینے کا ہوتا ہے یہ انٹی پیرلی اٹیج ہوتا ہے مطلب 3 to 5 اور 5 to 3 دائنشن پر اٹیج ہوتا ہے سب سے پہلے یہ وعالا انزائم آتا ہے جس کا نام ہے ڈی اے نی گائریز یا ڈوپو آئیسومریز انزائم یہ انزائم کیا کرتا ہے ہے انٹی ہوپن دوٹ آف دی اے نی کچھ کنورڈ سپایرال دی اے نی کچھ کنورڈ فارم مطلب یہ جو سپایرال ڈی اے نی ہوتا ہے یہ جس کو سٹیڈ فارم بے کنورڈ کرتا ہے اور جب اس کو سٹیڈ فارم بے کنورڈ کرتا ہے تو یہ یہاں پہ ہیلکیز انزائم آجاتا ہے ہیلکیز انزائم کا کام جاہ ہے یہ دو سٹینڈز کو ایک دوسرے سے سے الگ کر دیتا ہے اور روپلکیشن فارک بنا دیتا ہے یہاں میں کمالے خواہد جو مین پوائنٹس ہیں تو روپلکیشن سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جب روپلکیشن فارک اس مطلب یہ ایک سپسیپک پوائنٹ ہے دی ای نی کا ایک سپسیپک پوائنٹ ہے یہاں پہ سپسیپک نیبلوٹائٹس ہوتا ہے اور یہاں سے مطلب ایک سپسیپک سائٹ میں روپلکیشن فارک بنتا ہے ان ایوکیریارٹک دی ای نی ایوکیریارٹک دی ای نی میں there is more than one origin of replication ایوکیریارٹک دی ای نی میں one سے زیادہ origin of replication sites ہو گئے ہیں لیکن روپلکیریارٹک دی ای نی پہ there is only one origin of replication یاد رکھیں so replication bubble is formed when guidance enzyme works on the replication forms یہ میں نے ایک سپسیپک کیا کہ جب تو helicase enzyme آ جاتا ہے تو یہ replication bubble بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مطلب اس کو مطلب unvoip کر دیتا ہے پھر DNA helicase enzyme start its function with replication bubble form جب یہ replication bubble بنا دیتا ہے یہاں پہ تو پھر ہی helicase enzyme آتا ہے اور اپنا پاپ کو اپنا ورک پر فارم کرتا ہے اس کے بعد ہے pulivarization so pulivarization کا مطلب کیا ہے the formation of weak strands or template that is start یا or template spend that is start pulivarization process مطلب یہ DNA کی two strands original مطلب whole strands open ہو گئے ہیں اب یہاں سے جو strand آتا ہے اس direction یہ دورٹ the replication path آئے گا ایک ہے leading strength and repairable manner میں یہ attach ہوگا اور یہ کام کس کا ہے یہ DNA polymerase 3 enzyme کا کام ہے یہ نیگلوٹائٹ sequence بنانا ہے leading strength میں fragment آتا ہے مطلب نیگلوٹائٹ فریکمنٹس آتے ہیں ایک فریکمنٹس دوسرا اسی طرح فریکمنٹس مطلب اس فریکمنٹس کو ہم اکازا کی فریکمنٹس کہتے ہیں اور یہ اکازا کی فریکمنٹس جو ہے آخر میں جائنٹس ہوتا ہے like a enzyme کے ذریعے تو leading legging strength میں legging strength جو فریکمنٹ اوکازا کی فریکمنٹ attach ہوتا ہے تو یہ آتے ہیں from original replication یہ away from original replication جائے گا direction کیا نہیں اس کا direction جائے گا پھر 5 to 3 direction attach ہوگی یہاں پہ 5 to 3 direction اس طرف old جو new بنتا ہے یہ 5 to 3 direction میں جائے گا اس کی جو main point سے یہاں کی ذرا explain کر دیتے ہیں primaries enzyme arrange some neucleotide that's called primers or templates مطلب primaries enzyme جو ہے arrange کرتے neucleotide اور اس کو خیتے primers جو کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے polyveres 3 enzyme DNA polyveres 3 end neucleotides on 3 OH group so new base are added on 3rd end of old strands مطلب old strands کے ساتھ new base کس طرح add ڈی این اے polyveres 3 enzyme اس کا دوسرا کام کیا ہے ڈی این اے polyveres 3 enzyme synthesize both data ڈی این اے یہ دونوں data ڈی این اے بنائے گا دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پہ یہ بھی ڈی این اے polyveres 3 ہیں اور یہاں بھی ڈی این اے polyveres 3 ہیں دونوں strands بنائیں کے اس enzymes بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ جب ڈی این اے polyveres also has the ability مطلب یہ ڈی این اے polyveres 3 جو ہے ان میں ایک صلاحیت ہوتا ہے اور ساتھ which remove the wrong necrotides مطلب mistakenly کوئی necrotides اس کے ساتھ attenç ہو اس کو یہ remove کر دیتے ہیں اور اس ability کو ہم proof reading کہتے ہیں proof لیگنگ سٹینٹ جو ہے یہ discontinuous ہوتا ہے اور reading سٹینٹ جو ہے یہ continue ہوتا ہے دیکھیں لیگنگ سٹینٹ discontinuous fragment فارم میں جس کو کہتے ہیں اوکازہ کی فرم اور leading سٹینٹ جو ہے یہ continue اس manner میں آتے ہیں necrotides اس کے بعد termination point stop ہوتا ہے polymer is one inside remove the ڈیگنگ 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 اور آخر میں ligase enzyme آیا ہے اور ligase enzyme کا کام کیا ہے یہ اتظار improvement کو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹینج کرتا ہے یہ ligase enzyme میں اور یہ ligase enzyme جیسا جیسا اس direction میں جائے join 兄 process کی fragments So they giant ڈیگنگ 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 کے بارے میں